ملکی تاریخ میں پہلی بار لاہور میں شام کی بڑی عدالت چیف جسٹس ساکم مصار شام پانچ بجے سپریم کورٹ ریجسٹری میں عدالت لگائیں گے منشہ بم کیس یونائٹیڈ کرسٹین ہاسپٹل کی بہالی سرکاری ہاسپٹلز کی حالت ازار سے مطالق کیس کی سماعت ہوگی ہائی کورٹ میں چالیس عدالتوں کی کمی پورا کرنے کے لیے بڑا اقدام چیف جسٹس انوار الحقاج ہائی کورٹ کے ہاتھے میں نئے ایڈمیسٹریٹیف لوگ کا سنگ بنیاد رکھیں گے آٹھ منزلہ مارت پر بیاسی کروڑ ترہ پن لاکھ روپے لاغت آئے گی منصوبہ تین سال میں مکمل ہوگا زریل طبا کیسز میں اضافہ ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد ساٹھ سے بڑھا کر سو کرنے پر بھی غور دھن میں کمی موٹروے ایم ٹو کو پانچ کھنٹے بعد ٹرافیک کے لیے کھول دیا گیا موٹروے لاہور سے پنڈی بھٹیاں فیصل آباد اور گوجرہ تک بند رہی حد نگاہ سو میٹر ریکارڈ کی گئی دھن کے دوران شہری غیر ضروری سفر نہ کریں ترجمان موٹروے کی ہدایت ریکمہ ماس میں آتھ کی سوم وار کو ہلکی بارش کی پیش گئی شہر کا درجہ حرارت آج بائیس ٹگری سینٹری گریٹ تک جانے کا امکان ہلکی ہوائیں چلنے سے سردی بڑھنے لگی لاہور پارکنگ کمپنی میں کروڑوں روپے کی کرپشن کا معاملہ سابق ایم پی اے حافظ نومان کو آج اعتصاب عدالت میں پیش کیا جائے گا ملزم پر بطور چیرمن منظور نظر افراد کو غیر قانونی ٹھیکے دینے کا الزام ہے ٹرینز کے نئے کرائے آمدنی اور ٹرین آپریشن سے متعلق معاملات بفاقی وزیر ریلوے خاجہ ساد رفیق کی زیر صدارت ریلوے ہیڈکورٹر میں اجلاس حکام کی بریفنگ سرکاری اسپطالوں میں لوٹ مار میں مصروف وارڈ مافیا سرگرم پیدائش سے لے کر مرک تک سب کے لیے نظرانہ دینا لازم قرار پیسے نہ دینے والوں کا آوارڈ مافیا نے ہاسپٹل میں داخلہ ممنوع قرار دے دیا ٹھلسیمیا محروسی بیماری آگاہی پھیلانے کی ضرورت ہے وہ وقت دور نہیں جب پاکستان ٹھلسیمیا کے مرض سے پاک ہوگا پیدائش سے پہلے تشخیص ضرور کروانی جائے ڈاکٹر یاسمن راشد کا خطاب فاطمہ جنا میڈیکل یونیورسٹی میں نیشنل ٹھلسیمیا کانفرنس گوینہ پنجاب چودی سرور کی بطار میمان خصوصی شرکت مریض بچوں والدین اور سماجی کارکن کی بھی شرکت بدامنی پھیلانے والوں سے سختی سے نمٹیں گے سربراہ تیری کے لبیک نے ابھی کوئی معافی نامہ نہیں لکھ کر دیا شہباز شریف کو قوانین کے مطابق بی کلاس کی سہولیات دی گئی ہیں امن و امان کی صورتحال بہتر ہے کوئی بھی بغیر وجہ بدامنی نہیں پھیلا سکتا ایڈیشنل چیف سیکٹری داخلہ فضیل ازبر کا چائل پروٹیکشن بیورو کے دورے پر میڈیا سے گفتکو علامہ اقبال ائرپورٹ پر پندرہ پرواز متاثر چہ پرواز منسوخ نو تاقید کا شکار مسافروں کو شدید مشکلہ